جی جام مہتاب صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جام صاحب سر آپ کی بڑی مہربانی آپ نے مجھے ٹائم کیا کہ میں سلیم صاحب ان کو منایا ہے اس کے بعد انہوں نے کرنی ہے کچھ بجٹ کے بارے میں کچھ بات کروں جی سر جی جام صاحب سر جو ادھر مختلف میمبران کی آرہ پیش کی گئی دو چار منٹ میں اس میں ضرور لوں گا ایک تو ہمارے کان پک گئے ہیں امپورٹیڈ امپورٹیڈ حکومت امپورٹیڈ حکومت میں سوال کرتا ہوں کہ جس حکومت کی کیبنیٹ میں تیرہ لوگ امپورٹیڈ ہوں امریکن اور انگلینڈ کے نیشنل ہوں تو یہ وہ بات ہو گئی کہ بھینس پوری کالی ہوتی ہے گائے کا دم صرف کالا ہوتا ہے بھینس بولتی ہے پرہٹ دم کالی یہی بات ان کی جو ہے سمجھ میں نہیں آتی دوسری بات یہ ضرور سمجھ آتی ہے کہ جی کنسپائرسی ہوئی ہمارے خلاف مجھے بتائیں کہ ایسا کون سا کام کیا گیا کسی ملک پہ کیا انہوں نے ایٹم بم گرایا کیا امریکہ کے مفاد میں سی پیک کو انہوں نے تین سال رگڑا دیا کوئی پیسے نہیں رکھے گئے اور اٹھارہ ارب روپے اس کی ڈمانڈ ہے جو سکھر سے ہیدر آباد تک ہے اس میں لینڈ اکوائرمنٹ کے گورمنٹ کی ہے کہ وہ خرید کرے لیکن اس پہ صرف دو ارب رکھے گئے میرا خیال ہے کہ کون سا ایسا کام کر دیا کہ جس پہ امریکہ ان سے ناراض ہو گیا یہ سارا کچھ ان کا اپنا کیا دھرا ہے جو ہے ان کے الائز ان کو چھوڑ کے جو ہے اور ان کو بائے بائے کر کے آ کے دوسری طرف بیٹھے اور پھر انہوں نے شور کر دیا ان کے منسٹر صاحبان کافی عرصہ پہلے ابھی ٹی وی میں بیٹھ کے کہتے ہیں یہ ہمیں تو چھے مینے پہلے ہی پتا تھا کہ ہماری حکومت جا رہی ہے اس وجہ سے ملک کے خلاف سازش کر کے اور انہوں نے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچایا ہے سر دوسرا ان کا یہ ہے سب یہ دیتے ہیں تانہ کے مودی کا یار مودی کا یار ہم بھی سنتے ہیں بہت ساری باتیں لیکن مودی کے لیے دعائیں مانگی تھی وہ عمران خان نے مانگی تھی کہ اللہ کرے مودی حکومت میں آ جائے تو سارے مسئلے حل ہوں گئے تو وہی مودی آ گیا اور پاکستان کے سارے مسلمانوں کے سارے جو ہیں مسئلے حل ہو گئے سر اور دوسرا جب انگلینڈ یا امریکہ میں پروسیشنز ہوئے اس میں سب نے دیکھا ہوگا سر چینل پہ بھی دیکھا ہوگا میڈیا میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ پروسیشنز میں ان کے پروسیشنز میں اسرائیل کے جھنڈے بھی نظر آئے اور انڈیا کے جھنڈے بھی نظر آئے تو یہ کہاں کا دورہ میار ہے میں صرف ہمارے ایک میمبر صاحب نے کل باتیں کی اس میں میں اسی وقت ہی کہا تھا کہ میں اس کو جو ہے تھوڑا تصحیح کروں گا اس میں تین چیزیں انہوں نے بتائیں جس میں گیس کا ایشو تھا اس میں انڈنس ہاسپیٹل کا ایشو تھا دوسرا ان ایف سی ایوال کا جو ہے وہ ایشو تھا یہ میں ان کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ سن واحد صوبہ ہے جو سپنا ایڈجام صاحب تنگی صاحب جا کے لے آئے نا تورین صاحب کو جی سن وہ صوبہ ہے جو گیس جو ہے اورال ٹوٹل پروڈیکشن کا سکسٹی سیون پرسینٹ جو ہے وہ سن صوبہ جو ہے پروڈیوس کرتا ہے یہ ذرا تھوڑی تصحیح کر لے انڈس ہاسپیٹل کا ذکر کیا کہ یہ جی چیریٹی پہ چلتا ہے آپ ان کے ہیڈ ہیں ڈاکٹر باری ان سے پوچھیں کہ اگر سن گورنمنٹ ان کو سپورٹ نہ کرے تو چیریٹی سے ہاسپیٹل نہیں چلتے میں مجھے پتا ہے سر وہ جتنے بھی ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں اس میں سن گورنمنٹ کا بہت ہی حصہ جو ہے اس میں ہے فری ٹیٹمنٹ کے اس علاج پہ دوسرا سر ایک بات کہی انہوں نے کہ جی حصہ کے پی کے کو بہت کم ملتا ہے میں ابھی اس پہ میں نے رات تھوڑی بہت اسٹیڈی کی اس میں میں نے نائنٹین فیفٹی ون سے لے کر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون تک میں نے اسٹیڈی کیے پہلا جو ایوارڈ یہ پاس ہوا لیاقت علی خان کے زمانے میں نائنٹین فیفٹی ون میں یہ ایک رائس مین ایوارڈ تھا جس کے تحت پاکستان کو یہ جی ڈسٹیبیوشن ہے وہ کی گئی اس کے بعد کوئی ان ایف سی ایوارڈ نہیں آیا شہید ذلفکار لی بھٹو جب اقدار میں آئے تو حمود الرحمان کمیشن بنائی گئی جس میں ایک نکتہ تھا کہ جی جو ان ایکل ڈسٹیبیشن ہے فنڈز کی امانگز دا پراونس ون اف دا کاز آف ڈھاکہ فال تو اس زمانے میں بھٹو صاحب نے یہ این ایف سی ایک کمیٹی بنائی جس میں انہوں نے شیئر جو رکھا وہ ٹینٹی پرسنٹ فیڈرل کا تھا اور ایٹی پرسنٹ جو تھے وہ امانگز دا پراونسز وہ چینج ان کو دینا تھا بارحال جتنے بھی ادوار گزرے جس میں ہمارے ڈکٹیٹر صاحبان بھی آئے ان کی مرضی سے جو کچھ ہوا وہ میں زیادہ بیان نہیں کرنا چاہتا لیکن دو ہزار دس کو یہ ضرور میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پریزنٹ آصف علی زرداری صاحب کی کابشوں سے یہ این ایف سی ایوال میں سب صوبوں نے مل کر جو پہلے سنگل کرائیٹیریا تھا اس کو ملٹیپل کرائیٹیریا پہ لے کے گئے جس میں ہمارا بڑا صوبہ جو ہے پہلے پاپولیشن بیس پہ صرف ہوتا تھا اس کے بعد وہ ملٹی کرائیٹیریل فارمول آ گیا جس سے چھوٹے صوبے جو تھے ان کو فائدہ ہوا ان کا جو این ایف سی ایوال کا حصہ جو ہے وہ زیادہ ہوا میں اس چیز کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بڑے بھائی کے ناتے پنجاب نے اس کی جو ہے وہ حصہ شیئر جو ہے کم ہوا پھر بھی انہوں نے ایک یک جیتی کے طور پر ان ایف سی ایوال کو پاس کیا ابھی اس ملٹی کرائیٹیریہ میں بلوچستان اور کیسے کیپی کے کو جو ہے انکلوٹ کیا گیا کہ ان کو بھی فنڈنگ زیادہ ہو یہ ٹیررزم کی مد میں جو ہے کیپی کی کو بڑھا کے دیے گئے اور ایریا کی زیادہ ہونے سے پاپولیشن کم کی وجہ سے بلوچستان کو حصہ زیادہ ملا اس چیز سے جو ہے کیپی کے کا حصہ جو ہے ون فور نائن ون فور ڈبل نائن ایٹ ایٹ سے بڑھ کر ون سکس ایٹ زیرو ون زیرو پوائنٹ ٹو فائی ون تک جا پہنچا اس طرح بلوچستان کا حصہ جو ہے وہ بھی کافی حد تک بڑھ گیا جسے کچھ نہ کچھ پراونسز کا مدعوہ ہوا اور اس بات کو میں پنجاب کو یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کا شیئر کم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے این ایف سی ایوارڈ پہ سائن کر کے اس پہ ایک یک جیتی کا مظاہرہ کیا زیادہ میں نہیں میری کچھ بجٹ پہ سب بولے ہیں فگرز اور فیکس وگر کے ساتھ لیکن میں چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا کہ ان پہ جو ہے وہ عمل کیا جائے سب سے زیادہ سر ہمارا ایگری کلچر سیکٹر ہے پچھلی حکومت سے پہلے مین جو ہمارے کراپ ہیں جو ہم ایکسپورٹ کرتے تھے اس میں کارٹن ہو اس میں ویٹ ہو اس میں شگر جو ہے یہ چیزیں ہم ایکسپورٹ کرتے تھے الحمدللہ پچھلی حکومت آتے ہی ہم ایمپورٹ پہ چلے گئے ان کے ریزنز کو ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ ایک سال میں کوئی پاپولیشن اتنی نہیں بڑی کہ ہماری پروڈیکشن کم ہوئی ایک سال کے اندر سارا کچھ نہیں ہوا لیکن ان کے آتے ہی ان چیزوں کا ہم نے جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے والی چیزیں جو ہے وہ ایمپورٹ کرنے لگے ان چیزوں پر ابھی خاص کر کے توجہ دینی چاہیے کہ ہم پہلے جس طرح اس کی پروڈیکشن کرتے تھے ایگری کلچر سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کر کے ہم پھر اس لیول پہ آئیں کہ ہم کارٹن بھی ایکسپورٹ کریں ہم ویٹ بھی ایکسپورٹ کریں اور شگر بھی ایکسپورٹ کریں اس میں کچھ ہیں گزار شات کہ جو اس میں انپورٹس ہیں ان پہ خاص کر کے توجہ دی جائے ان کی پرائزز کم کر دی جائیں اور دوسرا ایمپلیمنٹ ٹریکٹر کی پرائزز اتنی بڑھ گئی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ عام آدمی یا جو بڑا کاشت کار ہے اس کے لیے بھی بہت مشکل ہو گیا ہے تیرہ لاکھ کا میسی فرگوسن جو بڑا ٹریکٹر تھا اب وہ تئیس چوبیس لاکھ کا ہو گیا ہے تو گورنمنٹ کو اس پہ خاص کر کے توجہ دی جائے دوسرا اثر اگری کلچر سیکٹر میں ہمارا کارٹن میں ریسرچ سنٹر ہوتا تھا یہ کافی سالوں سے یہ ایسے ہی ریڈرنٹ ہے اس کا کوئی بھی کام نہیں ہے کیونکہ ان کو فنڈنگ وغیرہ نہیں ہوتی یہ بڑھائے جائیں کیونکہ وہ ریسرچ میں ہمارے لوکلی ایسے سیڈ پروائیڈ کرتے ہیں جو ہماری کلائیمیٹ کے مطابق ہماری مٹی کے مطابق وہ پہلے پروڈکشن اچھی دے سکتے ہیں مجھے یاد ہے کہ یہ ریسرچ سینٹر جب یہ فعل ہوتے تھے تو ہماری کارٹن کی ییلڈ مور دن فورٹی منٹ پر اکڑ آتی تھی لیکن ابھی سارے امپورٹیڈ بیج لے کے آتے کوئی ریسرچ نہیں ہوتی وہی سیٹ آگے جاتے ہیں لیکن ہم اس پروڈکشن کو میٹ نہیں کر سکے ہیں لہذا اس پہ زیادہ توجہ دی جائے دوسرا اثر ایک ہے کہ انرجی کرائیسز ہیں تو ہمیں خاص کر کے توجہ دینی چاہیے کہ آلٹرنیٹ سورسز کو ڈھونڈا جائے ہمارے پاس وافر سن لائٹ ہے تو ہم اس کو سولر پہ کنورٹ ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ سستی بجلی اور پیدا نہیں ہو سکتی ان چیزوں کو ٹیکس فری کر دیا جائے کہ عام آدمی جو لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں ہے وہ دو پلیٹیں بھی لے کے اپنے گھر کو روشن بھی کر سکتا ہے گرمیوں میں پنکھے بھی استعمال کر سکتا ہے ان کو کم کیا جائے دوسرا ہمارا سند صوبہ اتنا اس میں پوٹنشل ہے کہ ونڈ پاور جو ہے یہ کاری دور وہاں پہ بنتا ہے بڑی لینڈ پڑی ہے اور ونڈ پہ خاص کر توجہ دی جائے اور لوکل انڈسٹی کو اسٹیبلش کیا جائے کہ وہ ونڈ پاور جنریشن میں وہ اپنا کردار ادا کریں دوسرا اثر میری گزارش ہے کہ اتنا کوئلہ نکلتا ہے تھر کول سے تو میری گزارش ہوگی کہ ہم کوئلہ امپورٹ کر کے پلانٹ چلاتے ہیں ظاہر ہے خرچہ ہے ون ٹائم خرچہ ہے کہ کر کے اگر ہم اس کو تھر کول پہ لے کے آئے تو میرا خیال ہے کہ اس میں اتنی پوٹنشل ہے اتنا کوئلہ ہے کہ جب تک میرا خیال ہے کہ فورٹی یئرز تک صرف اگر ہم اسے آٹھ ہزار چالیس ہزار اگر میگا وارڈ بجلی پیدا کریں تو صرف اس کا تھر کول کا ایک پرسنٹ صرف کوئلہ کنزیوم ہوگا تو یہ ایک چند گزارشات ہی میری حکومت سے ان پہ عمل کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ہم انرجی کرائیس سے بھی نکل سکتے ہیں Thank you very much Thank you